اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ہی خیر و آفیت سے ہوں ہر بار کی طرح اس بار بھی بہت زبردست نسخہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جب آپ کی بیوی آپ سے نظریں نہ ملائے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ میں کوئی فالٹ تو لازمن ہے اور یہ نسخہ میں خاص طور پر ایسے افراد کے لیے ہی لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جن کی بیگم ان سے ناراض رہتی ہیں آپ کے پاس آنے سے نخرے کرتی ہیں آپ کے پاس آنا پسند نہیں کرتی وجہ کیا ہے اس بندے کی ٹائمنگ کم ہوگی عزو میں سختی نہیں ہوگی بہت ہی جلدی فارق ہو جاتا ہوگا عورت کو مزا نہیں آتا ہوگا پھر ہوتا کیا ہے پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں آپس کے معاملات خراب ہونے لگتے ہیں اور آج جو میں نسخہ لے کر حاضر ہوئی ہوں خاص طور پر ان احباب کے لیے ہے جن کا مادہ بہت پتلا ہے دخول کرتے ہی فارق ہو جاتے ہیں عزو میں سختی نہیں ہے تو یہ نسخہ بہت خاص ہے ان کے لیے بہت ہی آسان زبردست اور سادہ نسخہ ہے گھر میں پڑی ہوئی دو چیزیں آپ کو چاہیے دو چیزوں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی جن کے فائدے آپ کو پتا نہیں ہیں لیکن حیران کن ان کے فائدے ہیں تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو فرینڈز میرے چینل پر نیو ہیں یا جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی میری تمام نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو میس نہ کر پائیں تو آئیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمارے کچن میں پڑی ہیں اور ہمیں ان کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی ٹائم کو ضائع کیے بینا بہت ہی سادہ اور آسان سی چیز ہے سب سے پہلے آپ کو چاہیے سونف سونف آپ نے ایک تولہ لینی ہے نمبر دو پہ آپ کو چاہیے گائے کا دودھ یہ آپ نے ایک پاؤ لینا ہے نمبر تین آپ کو کوزے مصری چاہیے یا آپ کو حضب ضرورت چاہیے تو سب سے پہلے آپ نے گناہ ہے کہ سونف کو لے کر تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں بلکل تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کو اچھے سے جو ہے نا کوٹ لیں اس کو کوٹ لینا ہے آپ نے کوٹ لینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ بلکل باریک ہو گئی ہے پانی آپ نے زیادہ نہیں بلکل تھوڑا ڈالنا ہے جس میں یہ اچھی طرح سے گھوٹی جائے پھر آپ نے دودھ میں اس کو ملا لینا ہے اور حضب ضرورت اس میں آپ نے مصری ڈال لینی ہے اس کو اچھے سے ہلا کے حل کر کے صبح نہار مو آپ نے اس کو پی لینا ہے عمل صرف آپ نے پانچ دن کرنا ہے یقین کریں کہ جو بیوی آپ سے آنکھیں چڑھاتی تھی آپ کے گن گائے گی آپ کے پاس آئے گی بہت ہی پیار سے رہے گی انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ اس دودھ کو پینے کے بعد آپ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہے گا جس کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ سے ناراض یا خفا ہو بہت ہی کمال کا نسخہ ہے آج میں نے آپ کو بتایا ہے استعمال ضرور کیجئے گا فائدہ اٹھائیے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ